اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ای ڈی ایر میمبرز میں آپ لوگوں کو آج دکھانے والی ہوں کہ میرے ہزبین کباب کیسے بناتے ہیں تو ریسپی تو نہیں ہم دکھائیں گے لیکن وہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے اس میں کیا کچھ ڈالا ہے اور کس طرح جلدی جلدی وہ کباب بنا سکتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ ان کے کباب بڑے ہی مزے کے ہوتے ہیں آج یہ بچوں کے لیے بنانے لگے تھے تو میرا دل چاہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا لوں تاکہ آپ لوگ بھی خوش ہوں انچوئے کریں اور کئی قسم کے آئی ڈیاز بھی مل جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو طریقہ ضرور انشاءاللہ تعالی پتا چل جائے گا کہ کیسے جلدی جلدی آپ بنا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ میرے ہزبین کیسے کباب بنا رہے ہیں اچھا جی یہ کراہی لینے کی بجائے میرے ہزبین نے بڑی سری ہنڈی جو کوئی پریشر کو کرتی ہے وہ انہوں نے لی ہے تو تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا یعنی تیل جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو تھوڑا سا آپ اس میں یہ مکسر ڈال کے دیکھنے کہ اچھی طرح سے گرم ہو گیا جب ببل تیل کے بننے لگ جائیں تب آپ ڈالنے کباب اچھا جی یہ کتنے کباب اس میں ڈالے ہیں آپ نے یہ بیس کے قریب ڈالتا ہوں ماشاءاللہ اچھا زیادہ کباب ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ ٹائم تیل میں رہیں گے کیونکہ زیادہ کباب ہے پروپر اندر تک پوک ہو جائے گے تیل کے ٹیمپریٹر سے ہی رہے گا زیادہ کباب ڈالنے کی وجہ سے پروپر اندر تک پوک ہو جائے گے اچھا موٹے موٹے کباب بن گئے اور اندر سے پروپر کوک ہو جائیں گے کیونکہ زیادہ دے رہے گے تیل میں اچھا اگر ایک ایک کباب ڈالیں گے تو وہ جل جائے گا اور دھوان بھی ہوگا کچن میں یہ میری راگیا بیٹی ہے جس نے کباب کھا کر راگیا کیسا لگا آپ کو کباب مجھے یہ کباب بہت اچھا لگا اچھا یہ کباب تو ریسٹورانٹ میں بھی نہیں ملتے اگر آپ یہ بیٹو دیکھ رہے ہو تو ضرور یہ ریسیپی ٹرائے کرو اچھا جی تو یہ بچوں کو ناصر کے کباب بڑے پسند ہیں تو مجھ سے نہیں اچھے بنتے اور بچوں نے جب آنا ہوتا ہے تو ناصر کو شاک ہوتا ہے کہ کباب اور ماشاءاللہ سپیر دیکھ لیں تو ڈیر میمبرز کچھ بچے یہاں پہ کھا لیں اور کچھ انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ میں دیں گے تاکہ گھر جا کر بیٹھ کے انجوئی کریں اور کھائیں ناصر صاحب کے بنے ہوئے کباب اور جی کچھ ہم اپنے فریزر میں رکھ لیں گے تاکہ کبھی کچھ بنانے کو دل نہیں چاہتا تو انسان کباب نکال لیں فریزر سے اور اس کو ڈی فروس کر کے مایکرویو کے اندر تھوڑی دیر گرم کر لیں اور ٹی کیک میں لگا لیں ساتھ میں سالڈ کے ساتھ یا پھر برگر سوس لگا لیں اور چیز سلائس اس میں رکھ لیں تو بڑا ہی مزیقہ لگتا ہے اور خاص طور پہ اس طرح کا طریقہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہیں جو کہ جوب کرتے ہیں اچھا جی تو یہ ہم نے باہر سے کیمہ نہیں مگوایا گھر میں بنایا ہے تو چکن چکن لاکر ہم نے چھوٹی مشین رکھی ہے اس سے کیمہ نکالتے ہیں کم از کم آپ کو پتا ہے کہ یہ خالص کیمہ ہے اس میں کچھ چربی نہیں چیز نہیں چکن بریسٹ کا کیمہ ہوتا ہے اچھا تو اور کواب میں کیا کچھ آپ نے ڈالا ہے یہ بھی بتا دیں پھر اس میں کوئی مسالے زیادہ نہیں ڈالے اس میں دو کلو پٹیٹوز ہیں دو کلو تقریباً دو کلو کیمہ اور چھوٹے سائز کے اونین تین چمچ ریڈ چلی کے اور تین چمچ سالڈ کے اور یعنی جو کچھ آنڈی میں ڈالتے ہیں وہ ڈالا اور بیسن بھی ڈالا شاید آپ نے ہے بیسن بھی ڈالا ہے انڈے بھی ڈالیں انڈے ڈالنے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ کباب کے اندر اوئل نہ جائیں اچھا وہ جب وہ کک ہوتا ہے کباب تو کور کر لیتا ہے کباب کے اندر بلکل اوئل نہیں ہوتا یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اندر سے دکھائیں توڑ کے دکھائیں درمیان میں سے بلکل ڈرائی ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کباب جلد جلد میں ہزمیں منا رہے ہیں باہر سے بھی زیادہ کرنچی اچھے لگتے ہیں اندر بھی تیل نہیں ہوتا باہر بھی تیل یہ جزب نہیں کرتے ہیں یہ دیکھیں کباب ماشاءاللہ منا رہے ہیں یہ دیکھیں کباب ماشاءاللہ جلد جلد میں ہزمیں منا رہے ہیں یہ بس ایک رہ گیا آخری کباب توٹل دھائی جنٹے لگے ہیں اس میں میں نے قیمہ بھی دکارا ہے اور سارا تیاری بھی کی ہے اور دھائی جنٹے میں تقریبا ہنڈرڈ پونٹی ہنڈرڈ تھرٹی کباب آن گئے ہیں یہ الحمدللہ میرا لاست کباب ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوائل ضائع بھی نہیں ہوا اور دوسرا اگر وہ کباب کے اندر چلا جا تو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے آپ دیکھ لیں جتنا اوائل ڈالت تھا اتنا ہی ہے کہ قریبا تھوڑا بہت تو کم ہو گیا ہوگا لیکن اتنا نہیں جزم ہوتا اور بجا یہ بھی ہے کہ بیسن شاید آپ نے ڈالا تھا یہ بجا بھی ہو سکتا ہے نہیں بیسن اور انڈا اس میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس کو سراؤن کا دیتا سارا وہ اندر آئل نہیں جانے دیتا یہ دیکھ لیں برتر ختم ہو گیا کباب برتر نظر نہیں آیا یہ دیکھ لیں ابھی میں دھونے کے لیے جا رہا ہوں بس ٹھیک ہے اس میں کوئی آئل نہیں ہے بلکل ڈرائی ہے اندر سے یہ ابھی سارے تیار ہو گئے ہیں ماشاء اللہ بچے آئیں گے تو انجوائے کریں گے جی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویلوگ ضرور پسند آئے گا تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں ضرور اپنے کومنٹس لکھئے اور ہماری حوصلہ افسائی کیجئے خوش رہیے آباد رہیے ہستے مسکراتے رہیے آپ لوگوں کے لئے بہت سی دعائیں ہیں جزاکم اللہ خیران اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ